اسلام علیکم ویورز آج اس ویڈیو کے اندر آپ کو ریسرچ انسٹرومنٹ کے حالے سے کوئسٹینئرز اور ڈیٹا کلیکشن کے حالے سے انفرمیشن دی جائے گی ریسرچ انسٹرومنٹ ریسرچ سٹوڈیز کے اندر ایک لیڈ کی ایڈیو کی ایسی طرف پر ہیں ہم کس نے کس سے ریسرچ انسٹرومنٹ کو ڈیوڈپ کرتے ہیں اس کے لیے ریسرچ انسٹرومنٹ کو کس نے سے ڈیوڈپ کری آتا ہے اس کے لیے تین چار سٹیپس ہیں خاص طور پر سب سے پہلے تور لیڈیو کی جاتا ہے جس سے ہمیں بتا جاتا ہے کہ جو سٹڈی ہے وہ کس ٹاپک پر کر دی جا رہے ہیں اور اس کی لیے کس قسم کا ہمیں جو انسٹرومنٹ ہے ریسرچ کے لیے یعنی کوئسٹینئر بنانا پڑے گا یا آرڈی کوئی کوئسٹینئریا ہے اس کو یوز کرنا پڑے گا تو یہ ہمیں دیکھنا ہوتا ہے پھر اس کے بعد یہ ہے کہ جو ریسرچ کے امجیکٹرز ہیں وہ کیا ہیں سٹیٹسرک کے ریسرچ کے کوئسٹنز اور ہائپادسیز جو ہے ان کا انیریسرچ کی جاتا ہے وہ دیکھا جاتا ہے اور اس کے مطابق جو ہے کوئسٹینئر جو ہے بیلت کی جاتا ہے ڈیٹا جو ہے وہ کوالٹیٹیٹو ہوگا کوالٹیٹیٹو ہوگا کس قسم کی اس ریسرچ کے لیے ریکوائرمنٹ ہے ڈیٹا کی اور اس دی کسی جو ریسرچ انسٹرومنٹ ہم دیولپ کرنے جا رہے ہیں اس کی نیچر کیا ہوگی کس قسم کا ہوگا اس کی کونسی ٹائپ ہوگی تو اس سے پہلے کہ ہم ڈیویلپ کرنے کے حالے سے سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انسٹرومنٹ کی کون کونسی ٹائٹ ہیں تو ٹائٹس آف انسٹرومنٹ میں ایک تو کوئی اچھینریہ ہوتا ہے جس کے ذریعے سے ہم ایک سوال آمان براتے ہیں اور اپنے جو اوبجیکٹیوز ہوتے ہیں کوئیسن ہوتے ہیں اس کے مطابق جو ہے وہ سوال آمان براتے ہیں ہم اس کے ذریعے سے دیئر انفرمیشن پڑیٹ کرتے ہیں اس کے علاوہ دوسرا یہ ہے کہ اوزورویشن میتھل ہوتا ہے اوزورویشن کے ذریعے سے ہم جو ہے انفرمیشن پڑیٹ کرتے ہیں ٹیسٹ مختلف ہوتے ہیں جو ٹیسٹ کے ذریعے سے ہم ڈیٹا لیتے ہیں یا پھر ایسا ہے کہ انٹرویوز کر کے جو ہے وہ ڈیٹا جو ہے لٹکی آتا ہے وحال جو رسرچ سٹڈی ہے اس کی نیچر کے مطابق ہم جو ہے رسرچ انسٹرومنٹ جوز کرتے ہیں اور رسرچ سٹڈی کے لیے اپنے ڈیٹا لیٹا لیٹ کرتے ہیں پیوز how to decide type of research instrument یہ سب سے اہم question ہے کہ ہم کس طریقے سے یہ جانیں گے کہ ہمیں کون سر research instrument جو ہے اسٹڈی کے لیے چیز کرنا پڑے گا تو سب سے پہلے جو ہے اس کے لیے ہمیں وہ تمام تر آسپیکٹس دیکھنے ہوتے ہیں جو سٹڈی کے objectives ہیں questions جو ہیں hypotheses جو ہے اس کو سٹڈی کرنا پڑتا ہے اور پھر یہ دیکھا جاتا ہے کہ ہمیں جو ہے اسٹڈی کے لیے کس قسم کا instrument جو ہے وہ نیٹ ہوگا کس قسم کے instrument کو develop کرنا پڑے گا یا ہم جو ہے انٹرویوز سے کام چلا دیں گے یا observation method استعمال کریں گے سب سے ہم جو ہے information لیں گے یا interview connect کرنا پڑے گی اس لیے سے ہمیں جو ہے کیا اسٹڈی کے اندر ہم نے لوگوں کے attitudes کو سٹڈی کرنا ہے behaviors کو سٹڈی کرنا ہے ان کی skills یا knowledge کو سٹڈی کرنا ہے اس کے حال اسے بھی ہمیں دیکھنا ہے اور پھر جو ہم نے analysis کرنا ہوگا کیا وہ descriptive ہوگا یا inferential ہوگا کیا اس کے لیے ہمیں کوئی special software اس دبا کرنا پڑے گا data analysis کو لکھیں گے کیا ہمیں numerical data collect کرنا پڑے گا جو کے بعد میں use ہوگا اور جس سے ہم جو ہے analysis کریں گے یہ ساری چیزیں جو ہے اس میں دیکھنے جاتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ result instrument جو ہے وہ finalize کیا جاتا ہے تو دو پانٹس بہت اہام ہیں ایک تجھے ہے کہ conceptualization کی طرف ہمیں پہلے جانا پڑتا ہے کہ جو questions ہیں hypotheses ہیں وہ پہلے frame ہو چکا ہے اور اس کی data کیا ہے اور اس کے بعد جو ہے operationalization کی طرف جانا پڑتا ہے جس پہ ہمیں جو ہے وہ selection پر دیکھا پڑتا ہے construct اور sub construct کو دیکھا پڑتا ہے کہ کس طریقے سے ہم جو ہے analysis کریں گے questions develop کریں گے جو opinion ہوگا وہ کس طریقے سے دیں گے اور مختلف قسم جو information ہے data collection ہے وہ کس طریقے سے ہم کریں گے کیا یہ گروپ کے ذریعے سے data مرکل اٹھ ہوگا ہے individuals سے ہمیں interview دینے ہوں گی questionnaire ہوگا یا یہ society کے کسی خاص طبقے سے متعلق ہے questionnaire and their nature of use کس قسم کا question ہی ہوتا ہے مثلا questioner commonly used to gather first hand information large audience in the form of survey کہ اگر بہت بڑے دارہ میں ہمارے پاس کے ہیں وہ لوگوں کا ہمیں information دینی ہے تو ہم survey method اسمہ کرتے ہیں اگر ہم ایک چھوٹے سے group کے لیے information دینی ہے audience کی کلاب تھوڑی ہے جو participants ہم کلاب تھوڑی ہے تو پھر عام طور پر اس کے لیے ہم جو ہے open and head questioners سوال کرتے ہیں اور اگر جو ہے جو ہے بہت زیادہ نہیں ہے لیکن ہمیں کچھ ایسے topic سے طریق information دینی پڑتی ہے جو کہ participants پر ہی depend کرتا ہے تو ہمیں جو ہے closed format کے لیے open format دونوں قسم کے جو ہے وہ interviews کی method جو ہے استعمال کی جاندے ہیں ایک بڑا مشہور اور آسان questioner method ہے جس کو ہم dichotomous questioner کہتے ہیں اس میں questions جو ہے ان کی نویت اس قسم کے ہوتی ہے جس میں yes and no یعنی دو option دی جاتے ہیں اور do false agree disagree yes no اس قسم کی options سے ہم جو ہے وہ information لیتے ہیں اور یہ سب سے simple ترین questioner ہوتا ہے جس میں ہم information یا لوگوں کی opinions کو experiences کو یا ان کی qualities کو جو ہے وہ دیکھتے ہیں اور کسی بھی چیز سے انتر لیتے ہیں ریٹنگ سکیل یہ بہت مشہور questioner ریٹنگ سکیل جس میں ہم جو ہے جو ریسپانڈٹس ہوتے ہیں ان کے سپیسیفیک میٹر سے متعلق ریٹنگ لیتے ہیں مثلا وہ کسی چیز سے اگری کرتے ہیں نہیں اگری کرتے یا اگر وہ اگری کرتے ہیں تو کیا سٹرونگلی اگری کرتے ہیں کرتے ہیں سٹرونگلی ڈیسی کرتے ہیں یا نیوٹرل ہے ان کا اگری اس دقیقے سے کسی بھی جو ایوٹ ہے اس کے حوالے سے اس کی لائکنڈی فیلنگ ہیں کوئی ہوتا ہے تو اس کے حوالے سے پروڈٹ کے حوالے سے ان کی اگری کیا ہے تو یہ جو پولک اگری آمت پی لیاتا ہے سکیل کے مطابق ہوتی ہے جس سے یہ ہوتا ہے کہ ہمیں ان کی سیٹسفیکشن لیول کو دیکھتے ہیں پروڑک کے اور اس سے یہ سروی میتھڈ کے بھی استعمال ہوتا ہے تو لیکٹ سکیل کے مختلف لیول ہیں مثلا یہ ایک اپنا سامپل دیئے گیا ہے جس سٹرونگلی اگری نیوٹرل اگری اور سٹرونگلی اگری کے پانچ آپشن دیئے گیا ہے اس میں جو ہوتا ہے کہ لوگوں کے اٹیٹی چوڈ ہیں پرٹیسپینٹس کے ان کو دیکھا جاتا ہے اس کے اندر یہ جو سکیل ہے اس کے دیئے ضروری ہوتا ہے کہ ہم ان کو مکلا کوڈنگ کریں یعنی کہ سٹرونگ اگری کے لئے اگر اگری اگری کے لئے دو ہے ڈیوٹرل کے زیرو ہے پھر سی سے مائنس وان مائنس دو تو یہ کوڈنگ ہے اس کے بعد اس کو آفٹیو میں ڈالکے تو اس کا دیٹا ہم کر کر کے ایسر دیتی ہے ایک اور ہے سیمنٹک ڈیفرنشل سکیل اس میں جو ہے تقریبا مہی چیز ہے لیکن اس میں جس میں یہ ہوتا ہے کہ سروے کے ذریعے سے ہم مختلف اٹیچوز ہوتے ہیں ملیٹیپل پوائنٹس کو ریٹنگ دیکھ دیتے ہیں اور اس دیگے سے ان کے بیہیوی ہوتے ہیں اپنین اٹیچوز ہوتے ہیں کسی بھی اپنین پارٹی پیٹس ہوتے ہیں دوسرے دیگر جو کویسٹین ہوتے ہیں ان میں ملیٹیپل چوائس کویسٹ ہوتے ہیں اس دیکھے سے پکٹوریل کویسٹ ہوتے ہیں جس پر ان کی اٹیچوز بیہیویرز کو سٹی گیاتا ہے برانچ کویسٹ ہوتے ہیں مکس فرمیٹ کویسٹ ہوتے ہیں یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جو سٹی کا جو objective ہے وہ کیا ہے کویسٹین کیا ہے پرس کیا ہے اس کے مطابق کویسٹین ڈیویلپ کیا تھا اور پھر ایفرمیشن کلیٹ کیاتے ہیں ہاو ٹوڈ کویسٹین ایک کویسٹین کیلئے ضروری ہے کچھ کرٹیٹس سکتی ہوتی ہیں کیونکہ ایک اچھے کویسٹین کے اندر ضروری ہیں کیوں پھائی جائیں مصلا ایک تو ایک 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 سیمپل اور سادھ ہونا چاہیے کہ پارٹیس پہنٹ ہے ان کے لئے آسان ہو سمجھ نا ہو اس کے انتر دینا دوسرا یہ کہ بہت لمبا کویسٹین نہیں ہونا چاہیے کویسٹین پر پوائنٹ سپیسیفک جو رکوائیڈ ہوتی اوپر گوشتے میں ہونا چاہیے اور کویسٹین جو ہے وہ کلیر ہونا چاہیے کوئیس قسم کے کوئیس نہیں جس پہ دو یا تین قسم کے مختلف ساتھ بن سکیں اس تقریب سے کوئیسٹین جو ڈائرکٹ ہونا چاہیے کوئی سپیسیفک سپیولیشن کے حالی سے یا اسپیکٹیشن کے حالی سے کوئیسٹین نہیں ہونا چاہیے ایسا کوئیسٹین نہیں ہونا چاہیے جس سننے کے بعد پڑھنے کے بعد ان کو ایمبریسمنٹ ہو یا وہ جو ہے اپنا ٹرسٹ نوز کریں یا وہ ٹرسٹ نہ کریں اور اس کے بعد جو کوئیسٹین کا سب جواب دینا بھی نہ سمجھے نیگٹیو کوئیسٹین نہیں ہونا چاہیے کنفیزم کوئیسٹین نہیں ہونا چاہیے تو یہ اس قسم کی جو خاص پر اہم پوائنٹ ہیں ان کو کوئیسٹین برانے میں کوئیسٹین برانے میں مدھے دار رخنا چاہیے اندر اندر گروپ بھی بھی observations اور observations کے بارے سے ہمیں خیال رکھنے چاہیے کہ جب بھی observations ہو تو بڑی clear to the point objective اور specified ہونے چاہیے تاکہ جو معلومات ہیں وہ specified ویلئی ڈھائی ہے آج کل کے اس طریق دور میں قویسٹین کے ساتھ ساتھ ٹیکنالوجی کا بھی استعمال ہوتا ہے بہت سارے ٹیکنالوجی کل انسٹرومنٹ ہیں جو کہ ہم جیوز کرتے ہیں ریکارڈنگ کے حالے سے بھی جو پرسپشنز ہیں اس کو میر کرنے کے حالے سے انسان کے بھی ہوتے ہیں آواز کی پیچھ ہے جیسے آنکھوں کی جو محقات ہیں ان کو دیکھنے کے لیے ٹکنالوجی کے جو انسٹرومیٹ ہیں وہ استعمال ہوتے ہیں جیسے آئی ٹریکنگ ہے سائی کو ڈیوانویٹر ہے وائس پیچھل آنیلیزر ہے تو یہ وہ انسٹرومیٹ ہیں جو کہ ریکارڈنگ کے طرح پر بھی اور ان کو چوز کرتے ہیں اور اس سے بھی انفرومیشن میں ملتی ہے بھی ہوتا ہے جیسے تو چیلنجز کیا ہوتے ہیں انفرومیشن کے والے سے ایک بہت بڑی انفرومیشن ہوتی ہے فیرٹریشن میں کرنی پڑتی ہے اور ملٹی پر ڈیمینشن پر ہوتے ہیں بالکل بائس انفرومیشن آیاتی ہے ایکسٹرنل انٹرنل تھریٹس یا انفرومیشن ہوتے ہیں آسپیکٹ جو کہ انفرومیشن پر اثر دال ہوتے ہیں اور بالکل جو ہے کریکٹ انفرومیشن میں نہیں بھی رہی ہوتی ہیں تو اس قسم کی چیلنجز کا میں سامنا کرنا پڑتا ہے جو ایک سرچر ہوتا ہے ان کو ان چیزوں پر بھی کنٹرل کرنا پڑتا ہے ٹیسٹ کوئی سینئر یا ٹیسٹ ایکسرسائزز جو ہیں یہ بہت مشہور ہوتی ہیں یہ بھی عام طور پر سرسٹریز کے اندرہ استعمال ہوتی ہیں اور اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ جو ہے مختلف لیول کی جو انفرومیشن آئے انٹریجنس کے والے سے قابل بیورٹیز کے والے سے اٹیٹیٹیوٹ کے والے سے گروپ لیول پر یا انڈیویجیل لیول بھی میں آپ اسنواہ کرتے ہیں دیتے ہیں اور اس سے بھی آپ کے انفرومیشن جو ہے وہ یوز ہوتی ہے اور پھر آپ جو ہے اپنے ابجیکٹر کے مطابق ان کا انیلیسیز کرتے ہیں اس میں جو ٹائپس اپ ٹیسٹ ہیں ان میں جو نالیج کا ٹیسٹ ہوتا ہے ہوتا ہے اس سے ابیلیٹی ٹیسٹ ہے اچیویمٹ ٹیسٹ ہے انٹریجنس ٹیسٹ ہے پرسیلیٹی ٹیسٹ ہے سیکرالوجیکل ڈیگنوزٹی ٹیسٹ ہوتے ہیں یہ مختلف ٹیکسٹ کے جو کچھ سیری بنے ہوتے ہیں اور ان کو استعمال کر کے ہم جو ہے پارٹیسمنٹ کے انفرومیشن کلیکٹ کرتے ہیں جو کے بعد میں سٹیڈی کے ایرز میں ایوز ہوتی ہیں ٹیسٹ کے ایٹمز کیا ہوتے ہیں مسئلہ بینکس ہوتی ہیں ٹیو فالس ہوتے ہیں مرتیپل ٹیسٹ ہوتے ہیں ٹائم ٹیسٹ آئیٹمز ہوتے ہیں اسی شارٹ کوسٹ آسا ایسے ٹائپ ایٹنگ یا پرٹیکل سکلز یا پیکٹوزیل کسیم کی جو ہے وہ پیکچر ہوتی ہیں جن کے اوپر جو ہے چھوٹا سا ایک رائٹ اپ لکھنے پڑتا ہے اور سٹوئنٹ جو ہے پارٹیسمنٹ جو ہے اپنے سوچ اور اینگل کے مطابق جو ہے اس کی پر اپنے بیوز دیتا ہے تو یہ ٹیسٹ جو ہے بہت ہی امپورٹٹ ہوتے ہیں اور یہ بھی مختلف قسم کے جو خاص طور پر سوشل سائنسز کی سرچز ہیں وہ استعمال کرتے ہیں ان کے لئے اہمیت ہوتے ہیں تو انٹرو جو ہے اس کے مختلف آسپیکٹ ہیں انٹرو بہت ہی مجھول قسم کا اور اہم اسٹرومنٹ ہے ڈیٹا کلیکشن کا آمتوں پر اوپن اینڈڈ یا کوز اینڈڈ انٹروز ہوتے ہیں اور یہ انٹروز جو ہے محق محل کے مطابق اور پارٹسپینٹ کے لئے چکے مطابق ہے استعمال کی جاتے ہیں ٹائپس آف اینڈروز بھی سٹرکٹر انٹروز ہوتے ہیں سمی سٹرکٹر ہوتے ہیں انٹرویٹیل ہوتے ہیں گروپ جو ہے وہ گروپ انٹروز ہوتے ہیں گروپ ڈسکشن ہوتی ہے اس قسم کی جو ہیں آمتوں پر ایٹا کلیکشن کی استعمال ہوتے ہیں اس سردی سکلتے استعمال ہوتے ہیں ہوگا آپ اس ٹینل کو سبسکرائب دے گا دوسرے دوستو ٹورک میں شیئر کے کریں تاکہ ان کی مال بات بھی جائے فاہو. تینکیو ریوز.